جی ویرز 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 آج ہم سکن کے فنگل انفیکشن کے بارے میں بات کرنے والی ہیں اور اس کے بارے میں جو آپ کے ڈیفرنٹ سوالات ہیں آج آپ کو ان کا جواب ضرور مل جائے گا اچھا ویرز سکن کا جو فنگل انفیکشن ہے اس کا کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ سا نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رنگ وارم اچھا اب رنگ وارم سے لگتا ہے کہ شاید جو ہے یہ کوئی کسی وارم سے اس کا تعلق ہے اس انفیکشن کا تو نہیں اس کا انفیکشن کا کسی بھی وارم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف جو انفیکشن ہے چونکہ اس کی شیپ رنگز کی طرح ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے ہم نے شاید اس کا نام جو ہے شروع سے رکھتی ہے رنگ وارم لیکن ادر وائز اس کا جو ہے وارم سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف جو ہے یہ فنگل انفیکشن ہے تو یہ اس طرح سے رنگز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو میں دکھانا چاہ رہی ہوں اور اس کی بڑی ٹیپیکل سی شیپ ہوتی ہے دکٹرز جو ہے وہ اکثر اس کو دیکھ کے تو وہ فوراں ڈائیگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ فنگل انفیکشن ہے کیونکہ اس کی دیکھیں یہ جو اس کے جو بارڈرز ہیں یہ ریڈنیس ہوتی ہے اس میں اور اس کے جو سینٹر ہوتا ہے یہ بلکل اس کا بلکل کلیر ہوتا ہے یعنی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ زیادہ ریڈنیس جو ہے وہ بارڈرز پہ ہے اور جو سینٹر ہے وہ تھوڑا سا پیل ہے تو یہ اس طرح سے اس کی پہچان ہوتی ہے رنگ کی شکل میں یہ اس کے جو ہوتے ہیں لینز کہہ لیں یا اس کے جو ہوتے ہیں جو دھبے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو اور آپ جو ہے پھر دیکھتے ہو کہ یہ جو ہے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے بگلوں میں ہو سکتے ہیں نیک کے اوپر ہو سکتے ہیں مو کے اوپر ہو سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے ہاتھوں پہ ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے نا اس کا ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں ان بیماریوں کے جیسے اب وہ سر کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہو ٹینیا کیپیٹس کہہ دیتے ہو اسی طرح ٹینیا کروریس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹینیا جو ہے نا اس کے ان کی جگہوں کے حساب سے ان کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب جو ہوتے یہ سارے جو تینیاں ہیں یہ فنگل انفیکشن ہیں اچھا جی اب یہ جو فنگل انفیکشن ہے کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں آپ کی جو ساری ماحول ہے اس میں جو ہے زیارہ بیکٹیریا بھی موجود ہے اور فنگس بھی موجود ہے اور زیارہ ڈیفرنٹ وائرسز بھی موجود ہوتے ہیں تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے یا جو ہے جیسے کوئی آپ کسی بھی جیسے فار ایزامپل جم میں جاتے ہیں یا اگر آپ جو ہے کسی شاپنگ ایریا میں جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی جو ہے یہ فنگس کسی اور شخص نے جیسے اس کو ٹچ کیا ہو اور وہیں سے جو ہے یہ فنگس کا جو ہے آپ کو فنگل انفیکشن جو ہے وہ لگ جاتی ہے اکثر جو ہے یہ باربرز وغیرہ کی شاپ سے جو آدمی لوگ ہیں ان کو جو ہے اگر باربر اگر تو اچھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر جو ہے باربر اپنی صفائقہ اور ہائیجین کا اپنے جو انسٹرومنٹس ان کا خیال نہیں رکھتا تو اکثر وہاں سے جو ہے یہ انفیکشن آدمیوں کو اکثر لگ جاتے ہیں اور یہ ان کے سر پہ جو ہے یہ ایسے گول قسم کا اسی طرح کا جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا وہ اسی طرح کا ایک فنگس کا جو ہے نشان نظر آئے گا اور انفیکشن یہ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھتے پچان لیتے ہیں اس کے پچان یہ ہوتی ہے کہ یہ گولائی میں ہوتا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ایسے گول تھا اور یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی گولائی کے پچان سے جو ہے نا اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فنگل انفیکشن ہے اچھا یا پھر بعض کو تو ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے گھر میں جیسے پیٹس رکھے میں ہیں پالتو جانور تو پالتو جانوروں کو بھی باز کا جو ہے نا یہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایسے گنجے گنجے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ان کو ٹچ کرتے ہو تو پھر ظاہر ہے ان سے جو ہے آپ کو بھی انفیکشن لگنے کا چانس ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے یہ رنگ شیپ انفیکشن ہوتی ہے اچھا جی اب جو ہے یہ فنگل انفیکشن چلیں گے تو ہمیں پتہ چلا کہ کہاں سے ہوتا ہے لیکن اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو کیسے کرنا ہے اچھا تو ٹریٹمنٹ دیکھیں اس میں جو ہے نا ڈیفرنٹ اس کے ہیں اور آج کل جو ہے ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ اکثر جو انٹی فنگل کی میڈیسنز ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتی ہیں تو اس کے اثر نہ کرنے کو آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں اثر نہیں کر رہی دیکھیں پہلے تو دیکھیں کہ اس میں جو کریمز یوز ہوتی ہیں چلیں پہلے آپ کو وہ بتا دیتے ہیں اچھا ڈیفرنٹ جو ہے نا کریمز ہیں جیسے اوور دا کاؤنٹر آپ کو ڈیفرنٹ انٹی فنگل کریمز ملتی ہیں یہ ساری دنیا میں اسی طرح سے یہ ملتی ہیں جیسے یہ کلو ٹریمازول 1% ہوتی ہے یہ آپ نے دو سے تین دفعہ دن میں لگانی ہوتی ہے اور یہ اس کا جو فنگس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ 4 to 6 ویکس چلتا ہے یعنی 4 سے 6 ہفتے آپ نے یہ انٹی فنگل ٹریٹمنٹ لینی ہوتی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب چاہے وہ آپ کریم لگا رہے ہیں تو ابھی آپ نے 4 سے 6 ہفتے تک وہ لگانی ہیں ٹھیک ہے اگر جیسے آپ کو ملی کلو ٹریمازول 1% 2 to 3 ٹیمز اے دے یا امکانازول کریم ہوتی ہے تو یہ 4 to 6 ویکس آپ نے لگانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹرز کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تھہرے آپ کو اس کا پہلے بتاتے ہیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ڈاکٹر آپ کو یہ کریم دے دیتا ہے ٹھیک ہے یہی کلو ٹریمازول ہو گئی اور یا ماکانازول ہو گئی اچھے تو یا تو یہ کریم دے دی جاتی ہیں یا ٹیبلٹس دے دی جاتی ہیں اچھے پہلے ہوتا تھا کہ فلو کانازول دے دیتے تھے لیکن اب جو ہے وہ فلو کانازول جو ہے اکثر وہ ریزسٹنٹ آ رہا ہے اس کا دیکھنے میں ساری دنیا میں تو وہ جو ہے وہ تھوڑی سی وائٹ کی جا رہی ہے تو کیٹر کانازول ہے ٹر بینفین ہے گریسفلوین ہے گریسفلوین بھی افیکٹیو ہے ان میں سے کوئی جو ہے نا ٹیبلٹ دی جاتی ہے یہ بھی 4 to 6 ویکس آپ کو کھانی ہوتی ہے یا پھر یہ کرتے ہیں داکٹرز مطلب یا کریم دیں گے یا ٹیبلٹ دیں گے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ملا کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کے ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اس وقت آپ کے لیے مفید سمجھ رہے ہیں تو انٹی جو فنگلز ہیں ان کو خود سے آپ میرا خیال ہے نہ اس کو ٹریٹ کریں تو بہتر ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ سب سے بہتر آپ کا جو ہے ایک مفید حل ہے کیونکہ اگر آپ خود سے ٹریٹ کرنے لگیں گے تو بعض وقت جو ہے اس کے بہت سے نقصان دیکھنے میں آتے ہیں اچھا جی اب ٹریٹمنٹ تو چلیں ہم نے تھوڑی سی بریفلی ڈسکس کر لی اب ہم نے یہ بات کر رہے تھے کہ آخر اکثر لوگوں کا یہ بیان ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فنگل کا انفیکشن جو ہے ہمارا وہ ٹریٹ نہیں ہوتا آخر کیا وجہ ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو سب سے بری جو بات ہے نا وہ اکثر لوگ وہ اس کے اوپر جب بھی وہ دیکھتے ہیں اس طرح سے وہ جو فنگل انفیکشن ہو گئی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے نا سٹری رائٹس کریمز جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا ایک جو ہے بیٹا میتھاسون ایک پاکستان میں بیٹنویٹ کریم اچھا وہ جو ہے بیٹنویٹ کریم وہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ کیا انفیکشن ہے کیا ہے وہ بیٹنویٹ ہر جگہ لگا دی جاتی ہے اچھا اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ یا تو اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ فنگل انفیکشن کا آرام آ جاتا ہے لیکن وہ بعد میں جو ہے وہ سٹری رائٹس جب آپ لگانا بند کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اوپر کے زیادہ اوپر کے وہ سامنے آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سٹری رائٹس جو ہے نا کریمز وہ فنگل انفیکشن پہ آپ نے کبھی بھی نہیں لگانی یہ میں نے لکھا ہے اگر کسی بھی کریم میں ہیلو بیٹا سول بیٹا میتازون ہے تو خدا کے لئے یہ فنگل انفیکشن پہ مط لگائیں کیونکہ اس سے آپ اس کو اور بگاڑ دیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ بجا ہوتی ہے کہ فنگل انفیکشن ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا دوسری بجا یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جیسے ڈاکٹر نے دی دوائیاں یہ والی جو ہیں جیسے فار ایزامپل کیٹو کونوزول دی اب اس دوائی کے ساتھ آپ ایک اور بھی اپنے جیسے کوئی دوائی لے رہے تھے جیسے اکثر لوگ اپنے پرازول لے رہے ہوتے ہیں جو کہ میدے کی دوائیاں ہیں تو وہ میدے کی دوائیاں انہیں ان کے ساتھ اثر کیا تو پھر جو ہے نا یہ بے اثر ہو گئی دوائیاں تو اس وجہ سے جو ہوتا ہے بعض کت آپ کوئی اور دوائیاں ساتھ کھا رہے ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے یا فلیجل آپ کو ڈاکٹر نے دے دی تو وہ بھی یہ بے اثر ہو جاتی ہیں اور یہ ساتھ لے رہے ہو تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کا فنگل انفیکشن ٹریٹ نہیں ہوتا اچھا جی ایک تو یہ تو کومن سے یہ مسئلے ہیں اچھا اور فنگل انفیکشن بار بار ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں جن لوگوں کا ایمیون سسٹم یا ڈیفینس سسٹم ویک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ فنگل انفیکشن جو ہے وہ بار بار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو انہیں جو ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروانا چاہیے کہ کہیں کیا ہے انہیں کوئی کمزوری ہے اندرونی طور پہ یا کیا ہے اور اپنی ڈائیٹ میں انہیں ویٹیمنٹ سی لینا چاہیے یہ جیسے ابھی جو ہے یہ میں نے یہاں پہ یہ ڈراغ اس کو تصویر کو رکھا اسی لیے کہ آپ کو دکھانے کے لیے ویٹیمنٹ سی لیں اپنی ڈائیٹ میں اور اورنجز اور یہ لیمون کا استعمال زیادہ کریں ایسے لوگ اچھا پھر جن لوگوں کو ڈائیپیٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ بھی جو ہے نا ان میں یہ فنگل انفیکشن زیادہ ہوتی ہے اگر ان کی جو ہے بلڈ شیگر کنٹرول نہیں ہوتی تو ان کو بھی چاہیے کہ بلڈ شیگر اپنی کنٹرول کریں اور اپنے جو ہے صفائی کا خیال رکھیں اور کیونکہ دیکھیں گے اگر جو ہے نا فنگس یا کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے تو زیادہ اس کی جو اس کا جو حل ہے اس سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں اپنے پاؤں اچھی طرح سے دھوئیں اور جو ہے اپنی پراپر جو ہے نا آپ اپنی صفائی کریں تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایسے کوئی جو انفیکشن وغیرہ ہیں وہ آپ کو نہیں ہوتے تو آپ کو چاہیے کہ یہ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں اچھا جی اب اس میں جو ہے فنگل انفیکشن میں آپ کو میئرز کیا کرنی چاہیے جنرل میئرز کا مطلب ہے کہ بھی وہ باتیں جو کہ آپ کو دوائی کھانے کے علاوہ کرنی چاہیے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے تو اپنے جو بھی آپ کے کپڑے ہیں اور آپ کی جو بیٹ شیٹس ہیں جو بھی استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے 40 ڈگری سی پہ ان کو دھوئیں جب بھی آپ نے واش کرنا ہے واشنگ مشین میں ڈالنا ہے تو آپ چیک کریں کہ اس کا جو ہے نا ٹمپریچر وہ تقریبا 40 ڈگری سی یا 45 ڈگری سی ہو اچھا ایک تو یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جیسے اپنے کپڑے ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرنے ٹاول شیئر نہیں کرنے اکثر جو ہوسٹل میں لوگ رہتے ہیں تو وہ اکثر ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے کپڑے جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں یا ٹاول جو ہوتا ہے وہ سارا کمرہ جو ہے وہ ایک ہی ٹاول یوز کر رہا ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پہ یہ زیادہ انفیکشنز پھیلنے کا چانس ہوتا ہے ہوسٹلز میں تو وہ آپ نے اوائیڈ کرنا ہے اپنے ٹاولز اپنے کلوز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے ٹاکہ ہے اگر سکریچنگ کریں گے تو آپ کے نیلز میں فنگس کے سپورٹ گھس جائیں گے اور پھر نیل کا جو ہے فنگل انفیکشن ہونے کا چانس ہوتا ہے اسے اوائیڈ سکریچنگ ٹاکہ ہے اور اگر کرنا ہے تو پھر کوئی مٹنز پہن کے یا کوئی ایسے گلاف پہن کے تو پھر یہ آپ اس کو تھوڑا رب کریں اوائیڈی کریں تو بہتر ہے اچھا جی اب ڈاکٹر جو ہے اکثر آپ کو ساتھ ایک اگر آپ کو خارش ہو رہی ہے تو پھر ساتھ آپ کو ایک خارش کو کم کرنے کے لیے ٹیبلٹس دے دیتے ہیں جیسے کہ لوریٹیڈین ہوتی ہے یا یہ جو آپ کی ایول وغیرہ ہیں ٹیبلٹس تو یہ آپ کو دے دیتے ہیں اچھا جی وہ آپ کے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں اندر آپ کو جو ہے اس میں خارش ہو رہی ہے تو ان ایریاز میں تو اچھا آپ نے پھر نا کوٹن کے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور ٹائٹ کلاؤز جو ہیں وہ وائیڈ کریں اور اکثر جو موٹے لوگ ہیں نا میں نے دیکھا کہ ان میں اکثر یہ بار بار انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہے سکن فولڈز ہوتے ہیں فیٹ کی وجہ سے اور اس سکن فولڈز کے نیچے جو ہے نا وہ فنگس کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے اگر وہ وہاں تک پہنچ جائے تو اسے موٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ فنگل انفیکشن ہونے کا چانس ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ یا تو پھر اپنے وزن کو کم کریں یا پھر یہ ہے کہ اٹلیس وہ سکن فولڈز کو اچھی طرح سے دھویا کریں ٹھیک ہے تو اچھا پھر آپ نے مویسچر جو ہوتی ہے اگر کہیں پھر انفیکشن ہے تو مویسچر کا مطلب ہے کہ نمی نمی کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ نمی جہاں ہوگی اور پھر وہ گرمی جیسے آپ گرمی کا موسم ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے جگوں پہ فنگس جو ہے وہ زیادہ پنپتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی نمی ہوگی اور باہر جو ہے وہ گرمی ہے کم ہوسم ہے تو بس پھر وہ فنگس کو بہت سوٹیبل سا ماحول مل جاتا ہے تو جب ہو تو آپ کو چاہیے کہ انٹی فنگل پاوڈرز کچھ ملتے ہیں جیسے گرسو فلون پاوڈر ملتا ہے ہر جگہ پھر یہ ہے کہ وہ جہاں پہ انفیکشن ہے اس کو وہاں پہ پاوڈر کو ضرور آپ یوز کریں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ بھئی پھر آپ کا یہ جو ایریا ہے وہ ڈرائے رہے گا تو یہ سب کرنا پڑے گا آپ کو اور اس طرح جو ہے آپ رنگ ورم یا فنگل انفیکشن سے محفوظ رہیں گے ویرز تھانکس فر وچنگ دس ویڈیو اور اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں